اللہ ربی علیہی توکلتو وإلیہی انیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللذی لا تدرکه الابصار وہو يدرک الابصار اللذی منعلينا بنبیه دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ سید خلق الخالق حامل عسالة المرسل الصادق المصدق ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیته الطیبین الطاهرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وعراحنا له الفدا اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ورزکا توعا وتمتعه فیها طریلا اللہم صل على محمد وآل محمد ولعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین الذین بدلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اساعی بعتک ربکا مقاما محمودا اللہم صلعلا محمد و آل محمد اجزانِ گرامی غفتوع کا موضوع دین اسلام میں مسئلہ شفاعت کی اہمیت کے عنوان سے ہے لفظ شفاعت اپنے مادے شین فا اور عین کے ساتھ مختلف تغیرات اور تبدیلیوں کی حالت میں قرآن مجید میں تقریباً اکتیس مرتبہ چھبیس آیاتوں میں اور انیس سورہ میں ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر شفاعت کا تذکرہ فرمایا کہیں کلی قانون بیان کیا کبھی اس کے استثناءات کو بیان کیا ایکسیپشنز کو بیان کیا کہیں کسی فرد یا ہستی کو مقام شفاعت ملنے کا ذکر فرمایا اور کہیں خداوند مطال نے ایسی شفاعت کا ذکر کیا کہ جو قابل قبول ہے اور کہیں ایسی شفاعت کا ذکر کیا جو خداوند مطال کے نزدیک قبول نہیں ہے تو پہوردگار عالم نے جن آیتوں میں شفاعت کو بطور کلی مطلقاً انکار کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے ایک گروہ مسلمانوں کا ان آیات کو لیتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ موضوع شفاعت اور شفاعت پر ایمان شفاعت کا اقرار نعوذ باللہ شرک کے مسادیق میں سے ایک مصداق ہے جبکہ یہ ایک مسلمان اور تیشدہ چیز تاریخ اسلام کے آغاز سے لے کر اس وقت تک تھی جب تک اس گروہ کا ایک خاص فرد جس کا نام ابن تیمیہ ہے اس نے اس موضوع کو اختلاف رائے کا سبب نہیں بنایا تھا یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں چاہے کوئی سا بھی فرقہ ہو شفاعت کے موضوع پر اس کے اساسی اور بنیادی ہونے پر اور ایمان کا حصہ ہونے پر کوئی اختلاف نہیں رکھتا تھا ایک مسلمہ شہدی لیکن بعد میں جن آیات کو بنیاد بنا کر شفاعت کے موضوع کو شرق کے مسادیق میں سے ایک مزدع قرار دیا گیا وہ دو آیتیں سورہ زمع کی آیت نمبر تین اور سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ جن میں انہوں نے ان دونوں آیتوں کا سہارہ لیتے ہوئے یہ موضوع بنایا کہ شفاعت شرق کے مسادیق میں سے ایک مزدع ہے نعوذ باللہ تو آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں چیدہ چیدہ دلائل کے ذویے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند مطال نے کس شفاعت کا انکار کیا ہے اور کس شفاعت کے ثبوت اور کس شفاعت کی اجازت کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے لفظ کسی معاملے میں مل جائے اور اس کی مدد کرے تو اسے شفاعت کہا جائے گا شفاعت کے اسطلاحی معنی کیا ہیں شفاعت کے اسطلاحی معنی یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے خیر میں کوئی تعصیر رکھے کوئی اثر رکھے تاکہ وہ خیر جو اس مدد کرنے والے کے پاس ہے وہ اس شخص تک بھی پہنچ جائے جسے مدد کی ضرورت ہے اور ایک اور اسطلاحی معنی وہ یہ کہ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان سے بخشش کو طلب کرنا کہ انسان طلب کرے کسی دوسرے انسان سے کہ وہ خدا وند مطال سے اس کی بخشش کی سفارش کر دے تاکہ خدا وند مطال اس گناہگار کو بخش دے علامہ تباہ تباہی المیزان کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے معنی اگر اسطلاحی طور پر سمجھے جائیں تو یہ ہے کہ ایسا انسان جس میں کسی خاص حدف تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے وہ کسی ایسے انسان سے مدد حاصل کرے جس کے پاس طاقت ہے تو اسے کہیں گے شفاعت خوب اب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَعًا کہ اس دن سے ڈروں کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مدد نہیں کر سکے گا اور اس دن کسی کی شفاعت کو بھی قبول نہ کیا جائے گا دوسری آیت اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا تو ان دونوں آیتوں کے بارے میں اہل سنت کے مفسرین اور شیعہ مفسرین دونوں یہ کہتے ہیں زمخشری کشاف کی جل نمبر ایک میں اور تبرزی مجموع البیان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اس کے سیاق اور سباق کے اعتبار سے بد پرستوں مشرکوں اور یہودیوں کے عقائد کی نفی میں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ بد ہماری شفاعت کر دیں گے یا یہ رہبان اور یہ حبار یہ ہماری شفاعت کر دیں گے تو پروردگار عالم نے بطور قلی ان کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ کلی طور پر شفاعت ان بد پرستوں کے لئے قبول نہیں کی جائے گی سورہ یونس آیت کے اندر ہے یہ اللہ کے علاوہ یہ قوینا ہے اس بات پر یہ جو پچھلی دو آیت ہیں وہ پرستوں یہودیوں کے لئے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی چیزیں جن کے ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے شفیق رائے پائیں گے انداللہ اللہ کے نزدیک تو اللہ حکم دیتا ہے اپنے حبیب سے اے حبیب قل اتنبعون اللہ بما لا يعلم فی السماوات کہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو ایسی چیزوں کی تو معلوم ہوا کہ یہاں خدا وند مطال شفاعت کو ان بت پرستوں سے جو ایسے بتوں سے شفاعت طلب کرتے تھے جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اس کی نفع کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے جو آیت القرصی میں آتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو خدا وند مطال کے نزدی شفاعت کر سکے سوائے یہ کہ خدا کے اجازت اور خدا کے حکم سے تو یہاں بھی خدا وند مطال نے کفار کے لئے ان کے بت پرستوں اور ان کے بتوں کی شفاعت سے انکار کیا کہ ان بتوں کی شفاعت کسی کام نہ آئے گی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد استثناء بھی ذکر کیا سوائے اس شخص کے جسے خدا وند مطال کی اجازت حاصل ہو تو یہاں معلوم ہوا کہ شفاعت غیر خدا کے لئے اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے خدا کی اجازت ملی ہو تو غیر خدا کے لئے باعزن خدا خدا کی اجازت سے شفاعت ثابت ہے اور صرف اس آیت میں نہیں اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم اپنے حبیب کے لئے رشاد فرماتا ہے عصا خدا وند مطال شاید امید ہے کہ خدا وند مطال آپ کو کھڑا کر دے قیامت کے دن ایک ایسے مقام پر جو محمود ہوگا جب آپ کی تعریف کی جائے رہی ہوگی آپ کی ستائش کی جائے رہی ہوگی تو شیعہ سننی دونوں روایتوں کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ واضح حدیث موجود ہے شیعہ کتاب میں تفسیر عیاشی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا سے معصوم سے کہ اس آیت میں تو یہاں مقام محمود سے کیا مراد ہے کہ پروردگار عالم اے حبیب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے گا تو فرمایا معصوم نے کہا کہ اس سے مراد شفاعت ہے یعنی پروردگار عالم اللہ کے حبیب کو شفاعت کا حق دے گا اور تفسیر در المنصور اہل سنت کی کتاب میں ابو حریرہ سے یہ روایت موجود ہے کہ یہاں مقام المحمود سے مراد کیا ہے کہ ہی شفاعت اس سے مراد شفاعت کا حق ہے جو اللہ کے حبیب کے لئے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے ایک اور آیت میں کہ جو سورہ دخان کی ہے اس آیت میں اکیالیس اور بیالیس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی مولا کوئی بھی سردار کسی دوسرے سردار سے بے نیاز نہیں ہوگا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی سوائے یہ کہ جس پر اللہ رحم کر دے وہو العزیز ورحیم اور وہ غالب قدرت والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہاں بھی علماء اس آیت کی تفسیر میں وعایت نقل کرتے ہیں کتاب کافی کی جل نمبر ایک کے صفحہ نمبر چار سو تیس میں زید شاہم کی وعایت ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں جب زید شاہم پہنچا اور اس وقت شب جمعہ تھی تو امام نے فرمایا کہ اے زید آج جمعہ قرآن پڑھو تو زید شاہم نے سوید دخان کی یہی اکیالیسویں اور بیالیسویں آیت کی تلاوت کی تو جب اس آیت کی تلاوت کو امام نے سنا تو امام نے فرمایا خدا کی قسم اس آیت میں جنہ استثناء کیا گیا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی کہ سوائے جس پر اللہ رہم کر دے تو یہاں وہ لوگ جنہ استثناء کیا گیا ہے جن پر اللہ رہم کر چکا وہ کون ہیں کہا خدا کی قسم اس آیت میں جنہ استثناء کیا گیا ہے وہ ہم ہیں جو لوگوں کی مدد اور نصرت کریں گے خوب جب ہمیں ان آیت کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک بعض ایسے افراد قرآن کی آیت کی روح سے اور قرآن کی آیت کی نظر میں ثابت ہیں کہ جو شفاعت کا حق رکھتے ہیں تو بے شک سب سے بڑھ کر وہ ہستی کہ جو خدا وند مطال کی طرف سے اجازت رکھتی شفاعت کا وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے اور خود اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں یہ اور قرآن آپس میں ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے یہ اہل بیت دی وہ ہیں کہ جس طریقے سے قرآن بغیر کسی خطا کے قرآن بغیر کسی غلطی کے ہے ویسے ہی یہ ہستیاں بھی بغیر کسی خطا کے ہیں معصوم ہیں اور یہ قرآن سے جدہ نہیں ہے تو جہاں قرآن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو خود بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے جو شفاعت کریں گی دیکھئے شفاعت کی دو قسم ہوا کرتی ہیں ایک تقوینی ہے اور ایک تشریعی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تقوینی شفاعت کیا ہے تو تقوینی شفاعت کے بارے میں اللہ مطبع المیزان میں فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کائنات میں پروردگار عالم کی طرف سے سبب یا مسبب بنا کرتی ہیں مسبب اور سبب کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز خود خداوند مطال کی طرف سے خلق کی گئی اور اب اس چیز کے ضروری سے کسی دوسری چیز کو فائدہ پہنچتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر اس چیز کے ضروری سے کسی دوسری چیز کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ شفاعت تقوینی کہلائے گی کہ اس چیز نے یہ چیز وسیلہ بنی ہے خدا کی جانب سے کہ کسی دوسری چیز کو یا کسی دوسری مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے تو وہ کون کون سی چیز ہیں وہ رحمت خدا ہے خدا کا دوسری چیزوں کو خلق کرنا ہے اہیہ ہے زندہ کرنا ہے رزق ہے یہ وہ چیز ہیں جو خدا مطال کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لئے شفاعت کا باعث بنتی ہیں ایک دوسری شفاعت ہے جسے شفاعت تشریعی کہا جاتا ہے شفاعت تشریعی کیا ہے شفاعت تشریعی یہ ہے کہ انسان دنیا میں چند چیزوں کے ذریعے سے شفاعت پاتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان دنیا میں شفاعت پاتا ہے اللہ کے حبیب پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان عمل صالح خود قرآن مجید اور خود بعض مومنین جنہ خداوند مطال حق دیتا ہے کہ وہ شفاعت کا باعث بنے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو آخرت میں قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے گی وہ کون سی چیزیں ہیں اس میں ایک انبیاء کرام کی ذات ہے ملائکہ کی ذات ہے اور شہدہ کی ذات ہے اور وہ ہستیاں ہیں جنہیں خداوند مطال خاص طور پر انبیاء کے ساتھ ساتھ ان خاص اولیاء کو بھی شفاعت کا حق دے گا پر ادگار عالم صبح نجم کی آیت نمبر چھبیس میں رشاعت فرماتا ہے لَا تُغْنِ شفاعتُهُم شئیئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَنْ يَعْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَى وَيَرْضَى کہ انہیں کسی شخص کی کسی چیز کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے سوائے ان لوگوں جنہیں خداوند مطال کی طرف سے اجازت ملی ہوگی اور خداوند مطال کی مشیعت اور خداوند مطال کی چاہت اور وضائیت کے ساتھ وہ شفاعت کریں گے صبح انبیاء کی اٹھائیسویں آیت میں اشارت فرمایا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اَوْتَذَابِ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی جو ان کے سامنے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں اور یہ چیزیں شفاعت نہیں کریں گی اور یہ شفاعت کا حق نہیں ہے سوائے اس شخص کے لیے لِمَنِ اَوْتَذَابِ کہ جو مرتضا ہوگا جسے خداوند مطال کی وضائیت ملے گی اسے شفاعت کا حق ہے تو یہ ہستیاں جنہیں خداوند مطال کی شفاعت خداوند مطال کی طرف سے شفاعت کا حق ملا اور خداوند مطال کی طرف سے شفاعت کا اذن ملا ایسی ہستیاں جن کی زندگی میں کبھی کوئی خطا نہ گزری وہ ایسی ہستیاں جن کی فضیلت میں اللہ کے حبیب نے مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر اور کہیں پر توقف کر کے ان ہستیوں کی فضیلت کو بیان فرمایا لیکن اس امت نے ان ہستیوں کی قدر و منزلت کو نہ جانا نہ پہچانا اور انہیں مختلف طریقوں سے تکلیفیں دیتے رہے اور مختلف طریقوں سے عذیت پہنچاتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کی وفات کے بعد مختلف مقامات پر ان ہستیوں پر مظالم ڈھائے گئے حتی بائے ویں امام کی زیارت ناہیہ کے اندر ان جملوں کو دیکھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے مظالم تھے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ کے اندر کہ میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کی رنگت مختلف مقامات پر جس کے چہرے کی رنگت جس کے رخصاروں کی رنگت مختلف مقامات پر تبدیل ہوتی رہی شاید امام کی مراد ان جملوں سے یہ ہو کہ وہ بی بی کہ جو مولا حسین کی وفات کے بعد شہادت کے بعد مولا حسین کی شہادت کے بعد وہ بی بی کہ جسے شام غریبہ کے اندر ہی صرف تماشے نہ مارے گئے بلکہ شام غریبہ کے بعد سے لے کر خود بی بی کی شہادت تک مختلف مقامات پر صرف تماشے اس لیے مارے گئے تماشے صرف اس لیے مارے گئے کہ یہ خاتون اپنے بابا کے لیے گریہ کرتی تھی اپنے بابا کے لیے واویلہ کرتی تھی اور اپنے بابا کو یاد کر کے مختلف مقامات پر رویا کرتی تھی تو جب بھی یہ بی بی ہوتی تھی تو کوئی شقی آتا تھا اور آ کر تماشے مارتا تھا میرے مولا و آقا کے زیارت ناہیہ کے اندر یہ جملے ہیں کہ میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کے چہروں کی جس کے چہرے کی اور جس کے مخصاروں کی رنگت تبدیل ہوتی گئی کبھی تماشے پڑے تو یہ مخصار سوکھ رنگ میں تبدیل ہو گئے کبھی اس کی رنگت ان تماشوں کی وجہ سے نیلے ہو گئے میں کہوں گا کہ جب اتنا گریہ کیا تو زندان شام جو دربار یزید سے قریب تھا ریاض الہزان کے جملے ہیں ایک مرتبہ یہ بی بی اتنا گریہ کرتی تھی چیک چیک کر بابا کو آواز دیتی تھی بابا کو بلاتی تھی انہیں یاد کرتی تھی کہ ایک مرتبہ یزید کی نیند میں خلل واقع ہوا اس نے پوچھا ہے درباریوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے کہ جس کے گریہ اور چیکھنے کی آواز سے میری نیند میں خلل پڑا ہے کہنے لگے یہ ایک بچی ہے تین سال کی حسین کی بیٹی ہے یا بعض روایتوں کے مطابق چار سال کی بچی ہے جو اتنا چیک چیک کہہ رہی ہے اور اپنے بابا کو یاد کہہ رہی ہے بس یزید نے کہا جاؤ درباریوں جاؤ یزید نے یہ حکم دیا جاؤ اور اس بچی کو اس کے بابا کا سر اس کے حوالے کر دو بس ایک تشت میں حسین کا سر وکھا گیا اور اسے کپڑے سے ڈھاپ دیا گیا اور بی بی سکینہ کے پاس ایک تشت میں وکھ کر اسے پیش کیا گیا جب ڈھاپا ہوا سر تشت میں چناب سکینہ کے سامنے پہنچا کہنے لگی اے ظالموں مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے میرے بابا کا سر چاہیے بس بابا کا سر دیا گیا کہا گیا کہ یہ آپ کے بابا کا سر ہے ایک مرتبہ تشت سے کپڑے کو ہٹایا بابا کے سر کو گود میں لیا کبھی مقصاروں کا بوسہ لیتی تھی کبھی پہشانی کا بوسہ لیتی تھی اور ایک ہی آواز تھی یا بتا آپ کہاں چلے گئے آپ کو بتاؤں آپ کے بعد مجھ پر کیا مظالم ڈھائے گئے میرے گوشواروں کو چینہ گیا میرے گوشواروں کو چیننے کے ساتھ مجھے تماشے مارے گئے ایک مرتبہ سر سے آواز آتی ہے حل امی اے میری بیٹی میرے پاس آجاؤ قط قطع تل انتظار بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی مولا حسین نے بی بی سکینہ کو بلایا سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا یا بتا اے میرے بابا بس اب جب اس کے بعد سکینہ کی آواز نہ آتی تھی ایک مرتبہ سیدہ زینب نے سکینہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا ایک مرتبہ جب کوئی جواب نہ ملا تو کہنے لگی اے سجاد آئیے سکینہ جواب نہیں دیتی ہے سب سجاد تشریف لائے دیکھا سکینہ کی قفع سے انصوری سے پیواز کر چکی کہا انہا للہ و انہا الہ واجعون اے لعنت اللہ مانا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم